اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا ویڈیو کو شروع میں ہی لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ بھی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کہانی میرے ویڈس اپ کا نمبر پلس نائن ٹو اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں لیکن دو باتوں کا آپ نے خاص خیال لکھنا ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے اپنا تعرف اپنا نام شہر کا نام گاؤں کا نام اور جتنے بھی کہانی کے کردار ہیں سب کے نام حقیقی یعنی ریل بتانے ہیں اور وہیں پہ مجھے بتا دینا ہے میں کہانی میں ریل بتاؤں یا ان کو فرضی کر دوں اور دوسری بات اس کا خیال لکھنا ہے کہ جب آپ مجھے کہانی لکھی ہوئی کہانی بھیجنا چاہیں تو وہ لکھی ہوئی کہانی آپ مجھے بھیج دیجئے اور اس کے بعد الگ سے ایک اور میسج کیجئے جس میں خالی صرف لکھی ہے اور اس کو بھی بھیج دیجئے اسی طرح وائس میسج بھی ریکارڈ کر کے بھیجنا چاہتے ہیں تو وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے اور اس کے نیچے بھی الگ سے سٹوری لکھ کے بھیج دیجئے آج کی سٹوری جنہوں نے مجھے بھیجی ہے ان کا تعلق جمہو انڈیا سے ہے میں آگے نہیں بتاتا ان کی سیفٹی کے لیے انہوں نے لیکن کہا ہے بتانا چاہیں تو آپ دیکھ لیں لیکن میں نہیں بتاؤں گا شالو ان کا فرضی نام ہے ان کا نام میں نے شالو فرضی کیوں رکھا اور جمہو انڈیا صرف بتا رہا انہوں نے اپنا وہ گاؤں بھی بتایا لیکن مجھے لگا کہ ان کا گاؤں بتانا ٹھیک نہیں ہے کہانی سناتے ہوئے انہوں نے وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیجا بغیدہ وہ کانپ رہی تھی وہ کہتی ہیں دو وائس میسیجیں کہانی سناتے سناتے انہوں نے کٹ کر دیا وائس میسیج پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا وائس میسیج انہوں نے مجھے بھیجا کہ سوری مظہر بھائی میں خفزتہ ہو گئی تھی میرا وجود کانپنا شروع ہو گیا تھا تو کچھ تیر کے لیے میں نے میسیج روک دیا تھا اور پھر حمد کر کے آپ کو کیونکہ رات کا ٹائم ہے میسیج ریکارڈ کر کے بھیج رہی ہوں شالو کہتی ہیں کہ جس محلے میں میں رہتی ہوں اسی محلے میں ہی ایک ایسی عورت بھی رہتی ہے جس کا یہاں پہ فرضی نام رکھنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے جان کی جان کی ایک ایسی عورت ہے جس سے پورا محلہ بہت زیادہ خوفزتہ ہے اور اس سے خوفزتہ ہونے کی وجہ ہے وہ عملیات وہ جادو وہ کالا جادو جس کے لیے تمام گلی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ایسی بری شکتییں ہیں کچھ ایسی بری اس کے پاس چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ عورت بہت ہی طاقتور ہے دیکھنے میں تو وہ بہت جوان سی عورت ہے ایسی خوبصورت نہیں ایسی جوان عورت جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ تو ابھی لڑکی ہے لیکن اس کی بیٹیوں کی بھی شادی ہو چکی ہے ان کے بھی آگے بچے جوان ہو چکے ہیں لیکن وہ عورت اپنے جادو کی وجہ سے آج بھی ینگ جوان نظر آتی ہے ایسے جیسے چوبیس پچیس سال کی لڑکی ہو کوئی بھی گلی کا بندہ کوئی بھی گلی کا گھر اس سے ملتے ہوئے کتراتا ہے جب گلی والوں کو اس کے بارے میں جان کی کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا تو ملنا ملانا لوگوں کا تھا کچھ لوگوں کو اس پہ شک تھا اور شک اس بات پہ ہوتا تھا کہ کسی بھی فنکشن میں گلی محلے میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے سارے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں محلوں کی خاص بات یہی تو ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں خوشی میں غمی میں شرکت کرتے ہیں جہاں خوشی میں دعوت دی جاتی ہے تو غمی میں خود ہی گلی کے لوگ غم بانٹنے کے لیے خود سے پہنچ جاتے ہیں وہاں وہ جان کی کو بھی اپنی خوشی میں بلاتے اور غمی میں وہ بھی خود سے پہنچ جاتی لیکن کئی لوگوں کے ایسے تجربات اس کے ساتھ ہو چکے تھے ایسے واقعات ہو چکے تھے وہ بتاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے یہ واقعہ بتا دیا اور جان کی کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے آگے بتایا ہے تو ہمارا کہیں نقصان نہ ہو جائے تو اس لیے تمام لوگوں کو ابھی تک اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا لیکن ایک بات سب کو حیران کرتی تھی جب بھی کسی گھر میں پوجہ ہوتی تھی پوجہ پارٹ کرتے تھے تو سارے گلی کے لوگ آ جاتے تھے سوائے جان کی کے کسی بھی گھر میں آج تک کسی بھی پوجہ پارٹ کے لیے اس کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا تو گلی کے لوگ آپس میں یہ بات ضرور کرتے تھے کہ جان کی گھروں میں آنا جانا ہے خوشی گھمے میں شامل ہوتی ہے لیکن کبھی بھی اس کو پوجہ پارٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہندو دھرم کے اندر ان کی عبادت جس میں وہ پوجہ کرتے ہیں تو وہ کسی گھر میں بھی نہیں جانتی محلے کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں تمام لوگ ہی ایک دوسرے کے گھروں میں پوجہ پارٹ کے لیے جا چکے تھے جب بڑی پوجہ پارٹ رکھی جاتی ہے تو سب گلی کے لوگ خود بخود شامل ہوتے ہیں واحد بلانے پہ بھی جو نہیں آتی تھی وہ جان کی تھی تو سب کے دلوں میں ایک ڈرسہ تھا کہ یہ پوجہ پارٹ پہ کیوں نہیں آتی اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بڑے ہو گئے تھے وہ آج بھی جوان تھی لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ دیکھتا تھا تو ایک دفعہ لرز جاتا تھا کانپ سجاتا تھا اس کا وجود تر 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 کانپنا شروع ہو جاتا تھا جان کی میں کچھ تو تھا وقت گزرا جان کی کے ہاں کوئی فنکشن تھا اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اسی کے گلی کے بلکل سامنے والا جو گھر تھا یہاں پہ میں ان کا فرضی نام رکھنے کے بجائے لفظ ہمسائی استعمال کر لیتا ہوں ہمسائیہ نیبرز سب کو سمجھا جائے گا تو اس کے گھر کے بلکل اپوزٹ ساتھ یعنی کہ اپوزٹ سائیڈ پہ بلکل سامنے ہی دروازے کے سامنے جس کا دروازہ تھا گلی میں وہ ہمسائی اس کی بیٹی مدد کرنے کے لیے جس طرح شادی بیعہ ہو رہی ہوتی ہے تو مدد کرنے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو اس کی وہ بیٹی بھی جانکی کے گھر پہنچ گئی جانکی کی جس بیٹی کی شادی ہو رہی تھی وہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی مہندی لگانا مختلف رسومات میں جس طرح لڑکیاں ہیلپ کرتی ہیں تو وہ بھی جوان تھی وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے پہنچ گئی وہ جو سامنے والی ہمسائی تھی اس کا ایک بیٹا دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی اس کے شوہر فوج میں نوکری کرتے تھے فوج میں ہی رہتے تھے تو وہ اپنے بیوی بچےوں کو ملنے کے لیے چھٹی پہ جاتے اور واپس چلے جاتے اور باقی اس اور ہمسائی کے دو بیٹے اور بیٹی اسی کے ساتھ رہتے بیٹا اس کا جو بڑا تھا خوبرو سا تھا لمبا چوڑا تھا بلی کی طرح اس کی آنکھیں تھیں بہت اچھا تھا ملنسار سا تھا لڑکا تھا شریف سا لڑکا تھا سب سے پیار سے پیش آتا کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں سنی تھی گلی میں کبھی کوئی آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں دیکھا گیا تھا کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا تھا کہ اس کے اوپر انگلی اٹھ سکے سب اس سے پیار سے ملتے تھے اس سے عزت دیتے تھے اس لیے وہ ایک اچھا فرما بردار لڑکا تھا شادی کا فنکشن جاری تھا کہ وہیں پہ جو جان کی کی ایک بڑی بہن تھی اس کی بیٹی وہیں پہ آئی ہوئی تھی اور اس کا وہیں پہ منگل ستر چوری ہو گیا شادی شدہ عورت اپنے گلے میں منگل ستر بانتی ہے اور یہ نشانی ہوتی ہے اس کے گلے میں منگل ستر ڈلا ہوا ہے تو وہ شادی شدہ عورت ہے ہندو دھرم کے باتے میں میں بہت کم جانتا ہوں اگر کوئی بات میری ایسی موں سے نکل جائے جو صحیح نہ ہوتا تو اس کے لئے دل سے معذرت کہوں کیونکہ میں تمام مذاہب کی دل سے عزت کرتا ہوں سب مجھے جانتے ہیں تو اس کا منگل ستر وہیں پہ کہیں اس نے اتار کے رکھا ہوا تھا تو اس کا منگل ستر چوری ہو گیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جان کی نے کہا اس لڑکی جس کا چوری ہو گیا تھا اس نے الزام لگا دیا کہ مجھے شک ہے یعنی کہ ایک وہ جان کی کی بیٹی جس کی وہ ہیلپ کرنے کے لئے سامنے والی لڑکی آئی ہوئی تھی ہمسائی کی بیٹی اور ایک جان کی کی جو بہن آئی ہوئی تھی اس کی بیٹی کا وہ منگل ستر تھا اور جس کا منگل ستر چوری ہوا اسی نے الزام لگایا کہ اسی سامنے والی ہمسائی کی بیٹی نے میرا منگل ستر چورایا ہے یوں اس کے باتیں ہونے لگی کہ نکالو کہاں ہے منگل ستر تم نے چورایا ہے وہ لڑکی پریشان ہو گئی اور اس نے کہا نہیں میں نے منگل صدر نہیں چورایا میں تو مدد کرنے کے لیے اتنی دنوں سے آ رہی ہوں میں تو ہمسائی ہونے کے ناتی یہ کر رہی ہوں میں منگل صدر کیوں چوراؤں گی بات تو تو میں میں سے بڑتی بڑتی بالدہ اس کی ہمسائی اس لڑکی کی جو والدہ تھی والدہ تک بھی بات پہنچی اور وہ بھی جان کی کہ گھر پہنچی کہ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے تو پتہ لگا ہمسائی کو بتایا گیا صفایاں پیش کر رہی تھی کہ میں نے چورایا نہیں ہے میرے اوپر الزام ہے تو اس کی ماں بھی اپنی بیٹی کے حق میں بول گئی یہ کیسا الزام ہے میری بیٹی پہ میری بیٹی تو ہیلپ کرانے کے لیے آئی تھی اور آپ اس پہ چوری کا الزام لگا رہی ہیں اور یوں بحث بڑتی بڑتی اس حد تک جان کی اور سامنے ہمسائی کے بیچ میں اتنی تقرار بڑھ گئی کہ تقرار بڑھتی گئی اور جان کی اپنے اس روپ میں آگئی جو ایک ایسا روپ تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے اور تو تو میں میں تقرار بڑھتی بڑھتی اس حد تک ہو گئی کے بعد دونوں عورتوں کے بیچ میں لڑائی تک پہنچ گئی اور جان کی نے اس کے بال پکڑ لیے جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی تھی مار رہی تھی وہیں ہاتھا پائی کرتے ہوئے لڑتے ہوئے جان کی نے اس ہمسائی کے بال پکڑ لیا اور اس کے جب وہ پیچھے سے اس نے بال پکڑے ہوئے تھے تو اس کا موں پرلی طرف تھا اور اس نے اس کے بال پکڑے ہوئے تھا تو اس نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تیرے بال میری مٹھی میں ہیں اور دیکھ تُو نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے جان کی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اب تُو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں پورا زمانہ دیکھے گا کہ جان کی نے تیرے کیسے برباد کر کے رکھ دیا ہے اب یہ سارا محلہ دیکھے گا کہ تیری جرت کیسے ہوئی تُو نے جان کی پہ ہاتھ اٹھایا تُو جانتی نہیں تُو نے کیا کر دیا ہے اور تجھے کتنی بڑی اس کی سزا ملنے والی ہے بس تُو اب انتظار کر دیکھ تیرے ساتھ جتنا برا ہوگا تُو سوچ بھی نہیں سکتی ہے اور اس نے اس کو بالوں کو پکڑے وہ یہ باتیں کہہ کے جھٹکا مارا اور اس کو پھینک دیا کہ نکل جا میرے گھر سے وہ اپنی بیٹی کو لے کے وہاں سے چلی گئی محلے میں یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں اور محلے میں یہ باتیں ہر گھر تک پہنچ گئیں اس طرح لڑائی ہوئی ہے تو تو میں میں ہوئی ہے اور جب لڑائی ہوئی ہے تو اس میں جان کی نے یہ دھمکیاں دی ہیں سامنے ہمسائیں کی وہ لوگ جو پہلے سے کچھ جانتے تھے وہ ڈر گئے کہ خدا خیر بھگوان خیر کرے میں یہاں پہ لفظ خدا یوز کروں گا خدا خیر کرے کہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا لیکن باقی محلے نے اس کو ایک عام سی لڑائی دی کیونکہ اس وقت تک جان کی کے بارے میں کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا کچھ لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جان کی کا ہمسائی کا بیٹا اپنے ایک دوست کے ساتھ موٹر بائیک پہ کہیں جا رہا تھا وہ دونوں بہت ہی آہستہ سے موٹر سائیکل چلا رہے تھے ایسا نہیں تھا کہ کوئی تیزی کے ساتھ وہ چلاتے ہوئے جا رہے تھے بلکل آہستہ آہستہ وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہے تھے لیکن بلکل دونوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہاں کس جگہ پہ کیا ہوا کہ وہ دونوں اس انداز میں گرے کہ دونوں اڑتے ہوئے دور جا گرے فوری طور پہ لوگ وہاں پہ اکٹے ہو گئے کیونکہ ان کو چوٹیں لگ جگی تھی ان کو اٹھایا گیا اور ان دونوں بچوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس کو تو کچھ خاص چوٹیں نہیں آئی تھی لیکن جو پیچھے ہمسائی کا بیٹا بیٹھا تھا اس کو اچھی خاصی چوٹیں آ جگی تھی یوں ہسپتال میں اس کا علاج شروع ہوا شروع میں ڈاکٹر نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس کے سر میں چوٹ لگی ہے لیکن اتنی گہری چوٹ نہیں ہے وہ ہوش میں ہے لیکن اس کے پیٹ کے اندر کہتے ہیں خون جمع ہو گیا تھا انہیں اپریشن کیا اور اپریشن کر کے اس کے پیٹ کے اندر سے خون نکال دیا اور کہا اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی کچھ دن یہ ہسپتال میں رہے گا وہ ہسپتال میں ہی تھا کہ ایک رات وہ اپنے بستر پہ ابھی اس کو دوسرا تیسرا دن تھا اپریشن کے بعد دوسرا دن تھا وہ لیٹا ہوا تھا کہ ایک دم سے رات کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم سے بولا لائٹ کیوں بند ہے لائٹ کس نے بند کر دی ہے لائٹ جلاو لائٹ جلاو نرس بھاگتی وی آئی کیا ہوا ہے لائٹ تو جل رہی ہے وہ ڈر گئی کہیں اس کی آنکھوں کی روشنی تو نہیں چلی گئی تو وہ نرس کو دیکھ کے بولا ہاں اب لائٹ جل گئی ہے تو نرس سمجھ گئی کہ یہ مجھے پہچان پا رہا ہے اس کی بینائی نہیں گئی یہ دیکھ سکتا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن یہ ڈر گیا تھا شاید نرس اس سے بولی شاید تم سوئے ہوئے تھے اس لیے شاید ڈر گئے ہو لائٹ جلی ہوئی ہے اس کے بعد وہ لیٹ گیا اس کی آنکھیں کھلی رہی تھوڑی دیر کے بعد پھر لیٹے لیٹے بولا یہ پھر سے لائٹ کیوں بند کر دی ہے ہر طرف اندھیرہ کیوں ہو گیا ہے لائٹ جلاؤ وہ پھر بھاگتی ہوئی آئی اس نے کہا اب تو تم جاگ رہے تھے سوئے نہیں تھے کیا ہوا ہے تمہیں لائٹ ہے یہاں پہ لائٹ نہیں گئی اور اسی رات یہ کوئی چار بجے کا ٹائم تھا کہ اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی اس نوجوان نے چیخیں مارنی شروع کر دی سارے ڈسٹرب ہو گئے وہ ایسی چیخیں مار رہا تھا وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اس نے کہا وہ میرا گلہ دبا رہی تھی وہ لائٹ بند کر دیتی ہے ہر طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے اور وہ میرا گلہ دباتی ہے اس نے میرا گلہ دبایا ہوا تھا میں نے چیخیں ماری ہیں تو وہ چلی گئی ہے مجھے اس سے بچا لو پوچھے اس سے بچا لو صبح وہ ڈاکٹر کو یہ ساری ریپورٹ دی گئی تو ڈاکٹر نے کہا لگتا ہے دماغ کا سٹی سکین کرنا پڑے گا کہ دماغ پہ ہم جو سمجھ رہے ہیں چوٹ زیادہ گہری نہیں آئی شاید دماغ پہ گہری چوٹ آئی ہے انہوں نے اس کا پورا باقاعدہ سے دماغ کا چیک اپ کیا سارا سکین کیا اس کا دماغ سٹی سکین کیا لیکن ٹوٹل ریپورٹ کلے آرائی کوئی خطرے کی بات نہیں تھی اس کو چوٹ ضرور لگی تھی لیکن ایسی نہیں لگی تھی کہ وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تو فیصلہ ہوا بھی اس کو کچھ دن مزید ہسپتال میں ہی رکھا جائے گا لیکن ہر رات وہ ڈر جاتا اور چیخیں مارتا اس بات پہ کہ پھر وہ سامنے آئی کھڑی ہوئی تھی مجھے نیند نہیں آتی مجھے ڈر لگتا ہے میں نے اس کو پھر آج سامنے کھڑے ہوئے دیکھا ہے وہ بالکل میرے سامنے ادھر دروازے میں آکے کھڑی ہوئی تھی مجھے دیکھ رہی تھی کون آئی ہوئی تھی پوچھا گیا کس کو دیکھا ہے وہ عورت وہ کالی سیاہ عورت وہ خوفناک عورت وہ بہت ڈرونی ہے وہ کالی سیاہ ہے وہ بہت خوفناک ہے وہ سامنے آکے کھڑی ہوتی ہے اب ڈاکٹر جو ٹیسٹ کر سکتے تھے جو میڈیسن دے سکتے تھے وہ اس کو میڈیسن دیتے رہے اس کو ٹیسٹ کرتے رہے لیکن اب ویسے تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا لیکن اس کی دماغ کی سیچویشن ایسی تھی جیسے کوئی اس کو صدمہ پہنچا ہو جیسے کوئی اس کے ساتھ ایسا ہوا سوائے اس کے کہ اس کا ایک موٹر بائک پہ حادثہ ہوا تھا اور اس حادثے کی صورت میں اس کو جو چوٹیں لگی تھی وہ ٹھیک ہو گئی تھی اس کے اندر جو خون تھا وہ نکال دیا گیا اور اس کے سر پہ بھی جوڑ تھی وہ سٹی سکین سے پتہ لگیا تھا اتنی گہری نہیں ہے کہ اس کو صدمہ ہو یا اس کو دماغ اس طرح کا ہو جائے تو پھر ایسا وہ کیوں کر رہا تھا کچھ دن اس کو وہاں پہ رکھا گیا لیکن اکثر رات کو وہ چیخیں مارتا رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا دھاڑیں مارتا میرے سینے پہ اس نے وزن دے دیا ہے وہ میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئی ہے وہ سامنے آ گئی ہے اس نے لائٹ بند کر دی ہے لائٹ جلاو ایسی ہی وہ باتیں کر رہا تھا مسلسل تو ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ اس کو گھر بھیجا جائے اور اس کے گھر والوں کو کہا جائے کہ اس کی نگہ داشت کریں اس کی دیکھ بال کریں اور اس کے ساتھ باتیں کریں کیونکہ یہاں پہ وہ اکیلا ہے اکیلا لیٹا رہتا ہے ہر وقت تو یہاں کے ساتھ رات کو کوئی باتیں نہیں کر سکتا ویسے یہ فیزیکلی اب ٹھیک ہے اس کی چوٹ اتنی گہری نہیں ہے اس کو گھر لے جائیں یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ باتیں کریں یا شاید کوئی صدمہ ہے کوئی بات ہے پرانی جو اس کے دماغ میں فس گئی ہے جس کی ویسے یہ اس طرح سوچتا ہے ڈر جاتا ہے اس کو گھر لے کے جائیے اس سے جو چھوٹا بھائی تھا وہ اس کو لے کر گھر آ گیا گھر آتے ہی جو سلسلہ شروع ہوا ہسپتال میں تو اس کو اتنا خوف نہیں آتا تھا جو گھر میں صبح و دوپیر شام رات ہر وقت اس کے ساتھ یہی ہونے لگا وہ ایک دم اپنے بستر پہ لیٹا ہوا چیخیں مارتا کہ وہ دیکھو وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے اور اس نے وہیں سے ہی اپنا ہاتھ لمبا کیا ہے اور اس کا ہاتھ لمبا ہوتے ہوتے میری گردن تک پہنچا ہے اور اس نے ایک ہاتھ سے میرا کلہ دبا دیا ایسا کلہ دبا دیا کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اگر کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھ لگ بھی جاتی تو ایک دم نید میں اس کا وجود ایسے جھٹکے مارنا شروع ہو جاتا کہ ماں بھائی جو پاس بیٹھے ہوتے جو سو ہی نہیں پا رہے تھے اس کی وجہ سے شدید پریشان تھے جوان بیٹا خوبصورت بیٹا بلی آنکھوں والا پیارہ حسین بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے کیسے حادثے کا شکار ہو کہ گھر پہنچا تھا تو اس انداز میں کہ اب وہ چیخیں مار رہا تھا سوئے ہوئے اس کا وجود جھٹکے لے رہا تھا بھائی نے ماں نے مل کے اس کو پکڑا اور اس نے آنکھیں کھول دی تو اس کا وجود ابھی بھی جھٹکے مار رہا تھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن وہ بول نہیں رہا تھا ایسے لگتا تھا اس کی آنکھیں باہر نکلتی آ رہی ہیں کیا ہوا تھا کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ وجود جھٹکے مار رہا تھا اور وہ سینے والی جو جگہ تھی وہ اوپر کی طرف ایسے کرتا جا رہا تھا تب بھائی کو لگا جیسے اس کا سانس بند ہے اور کوئی گلہ دباتا ہے تو سانس انسان کا بند ہوتا ہے تو اس انداز میں انسان کے وجود کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے وجود کو سانس بند ہونے کی ویسے جھٹکے نکل رہے ہیں اور سانس نہ آنے کی ویسے اس کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں بھائی آگے بڑا جنجھوڑ دیا اس کو اس نے بڑی بڑی سانس لینی شروع کر دی جیسے ایک دم اس کا سانس واپس آیا ہو ایک دم اس کا چہرہ جو نیلا پڑ گیا تھا سانس نہ آنے سے پورا چہرہ نیلا ہو گیا تھا ماں رونا شروع ہو گئی بھائی سمجھ گیا تھا اس کو سانس نہیں آ رہا تھا جنجھوڑنے پر اس کا سانس واپس آیا تو آہستہ 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 اس کے چہرے کی رنگت واپس آئی جو پورا نیلا سیاہ ہونٹ نیلے سیاہ ہو گئے تھے کہہ دیئے سانسیں لے رہا تھا کیا ہوا میرے لال کیا ہوا میرا چاند کیا ہوا ماں روتی بلبلاتی اس پہ تڑپ رہی تھی اور جب اس کی سانسیں بہتر ہوئی تو بولا میرا گردن دبا دی تھی اس نے میرا گلہ دبا دیا تھا مجھے سانس نہیں آ رہا تھا میں سویا ہوا تھا اس نے نیند میں میرے گلے کو دبا دیا ماں وہ مجھے مار ڈالے گی ماں میں اس کو کریئر دیکھ سکتا ہوں وہ مجھے مار ڈالے گی وہ بہت بھیانک ہے وہ بہت خوفناک ہے وہ کبھی بھی مجھے مار سکتی ہے مجھے مار ڈالے گی وہ ایک مضبوط کڑیل جوان رو رہا تھا ماں رو رہی تھی بھائی کے بھی آنسو بہ رہے تھے حل کوئی نہیں تھا ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو بولیں اس کے ساتھ بات کریں لیکن وہ کیا بولیں کیا بات کریں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی عجیب سی باتیں تھیں سوائے اس کے جو سمجھ آ رہی تھی گھر والوں کو ماں پوچھتی میرے لال کون ہے تو وہ کہتا میں نہیں جانتا وہ کالی سیاہ ہے بہت بھیانک ہے بہت خوفناک ہے اور میرے سامنے آتی ہے اور مجھے دیکھ کے غصے سے دیکھتی ہے گھر میں مسلسل اس کی تین دنوں تک یہی حالت رہی کہ پھر سے اس کے سینے پہ وہ چڑھ کے بیٹھ گئی اور وہ چیخیں مار رہا تھا جب بھائی اور ماں کچھ دیر کے لیے کمرے سے ہی باہر گئے تھے وہ چیخیں مار رہا تھا تو وہ گئے اور اپنے ہاتھ چلا رہا تھا اس انداز میں جیسے کوئی اس کے سینے پہ بیٹھا اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ایسے دور کر رہا ہو وہ اس کے موں پہ مارنا چاہ رہی اور اپنے موں کو وہ بچا رہا ہو ایسے وہ اپنے موں کو بچا رہا تھا اور چیخیں جا رہا تھا وہ بھاگتے ہوئے گئے اور وہ بولا اس کو ہٹاؤ میرے سینے سے یہ مجھے مار رہی ہے ہٹاؤ اس کو میرے سینے سے اور وہ دیکھ رہے تھے اس کے سینے پہ کوئی نہیں ہے لیکن وہ سینے پہ اس انداز میں لیٹا ہے جیسے واقعی اس کے سینے پہ بوجھ ہو اور کوئی سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہو پھر سے بھائی جو کر سکتا تھا جھوڑا اس کو نارمل کیا کہاں ہے بھائی کہاں ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا تین دن تک وہ اپنے گھر میں کہتے ہیں زندہ رہا ہے اور تیسرے دن شام کو وہ کچھ دیر کے لیے لیٹا ہے اس نے آنکھیں بند کی ہیں اور آنکھیں بند کر کے وہ سویا ہے اور رات کے کھانے پہ ماں اس کو جگانے کے لیے گئی ہے آوازیں دی ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا ماں نے پھر سے آوازیں دی تو وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا ماں نے جا کے جگایا شاید گہلی نیند سو گیا ہے اس کو کھانے کے لیے جگاؤں اور جب ماں نے جگایا تو پتہ لگا بیٹا ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکا ہے جھنجھوڑا نام لے کے جھنجھوڑا وجود تھنڈا ہو چکا تھا روح پرواز کر گئی تھی چیخنا شروع ہو گئی بھائی بھاگتا ہوا آیا آ کر دیکھا تو واقعی بھائی چھوڑ کے جا چکا تھا جوان بھائی دیکھتے ہی دیکھتے تین دنوں کے اندر گھر میں کے آیا کہ وہ مجھے مار ڈالے گی مار ڈالے گی مار ڈالے گی اور اسی نے شاید اس کو مار ڈالا تھا اس گھر میں کوہرام مچ گیا یقیناً وہ مر چکا تھا اور اس کا انہی کے دین دھرم کے حوالے سے اس کو اس دنیا کے سفر سے خداحفظ کہنا تھا اس کی چیتہ کو جلانا تھا اس کی استھیوں کو گنگا جل میں بہا دینا تھا ایسا ہی کیا گیا اس کی وجود کو جلا کے اس کی استھیوں کو گنگا جل میں بہا دیا گیا خداحفظ کر دیا گیا اس دنیا سے اس دنیا سے تمہارا سفر ختم ہوا اور اسی کے بعد اسی ہمسائی کی بہن روتی دھاڑتی اسی جان کی کے گھر جو بلکل دروازے کے سامنے ہی تو دروازہ تھا بیچ میں تو صرف گلی تھی اس کے دروازے کے سامنے گئی اور اونچی اونچی رو رو کے دھاڑیں مار مار کے کہتی رہی ہے اے ظالم جان کی تو کھا گئی ہمارے بچے کو تو نے ہمارے بچے کو ختم کر دیا تو نے ہمارے بچے کو کھا گئی نگل گئی ہمارے بچے کو وہ جو کچھ غصے میں کہہ سکتی تھی اندر جان کی سنتی رہی لیکن باہر نہیں آئی وہ اپنی دل کی بھڑا غصہ نکال کے چلی گئی محلے والے سنتے رہے لیکن جان کی باہر نہیں آئی اور ماں جو بیہوشی کسی حالت میں تھی جب وہ ہوش میں آئی تھوڑی سی بہتر ہوئی تو وہ بھی اٹھی اور جان کی کہ گھر کے باہر گئی اور چیختی چلاتی دھاڑیں مارتی اپنے بال نوچ رہی تھی اپنے بالوں کو نوچ نوچ کے کہہ رہی تھی ہاں تُو میرے بچے کو کھا گئی ہے ہاں تُو نے میرے بچے کو مار ڈالا ہے تُو ڈائن ہے تُو چڑیل ہے میں جان گئی ہوں تُو انسان نہیں ہے تُو ڈائن ہے ڈائن تُو میرے بچے کو کھا گئی ہے چڑیل تُو میرے بچے کو کھا گئی ہے اور تب ہی جان کی گھر کے باہر نکلی اور جان کی آ کے اس سے بولی میں نے اس کو نہیں مارا تُو نے مرا ہے تُو نے اور تیری وجہ سے ہوا ہے اور تُو مجھے گالیاں دے رہی ہے نا تُو مجھے برا بلا کہہ رہی ہے نا تُو داگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے ابھی بھی وہ اس کو یہی کہہ رہی تھی ہمسائی کو کہ یہ جو مرا ہے نا اگر تُو مجھ سے نہ لڑتی اس دن تُو میرے ساتھ نہ کرتی تُو میرے ساتھ ہاتھا پائی تُو نے کی تُو نے جان کی کو مارا تو تُو جان کی نے کہا تھا کہ تُو جہے سہنا پڑے گا درد سہنا پڑے گا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے تو دیکھیں یہ تو ابھی شروعات ہے تُو نہ لڑتی تیری وجہ سے مرا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی اور اس کو کہہ کے گئی تھی ابھی تو اتنی جلدی یہ تُو نے مارا ہے اس کو میں نے نہیں مارا تیری وجہ سے مرا ہے وہ بیٹا تیرا اور کہتی ہوئی کہ تیرے ساتھ تو ابھی اور بہت برا ہوگا وہ اندر چلی گئی اب محلے والے سارے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے لیکن ڈرے ہوئے تھے کیونکہ یہ سب کو بات پتا تھی کہ جب اس نے دھمکیاں دی تھی جان کی نے کہا تھا دیکھ اب تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد فوری طور پہ بیٹے کا نا صرف حادثے میں اس طرح اس کا نقصان ہوا سب پوچھنے کے لیے جاتے تھے جب وہ تین دن تک اپنے گھر میں تھا تو ہمسائے جتنے بھی تھے وہ سب پوچھنے کے لیے گئے تھے ہمسائی سے میں نے اس کا نام یہاں پہ ہمسائی ہی رکھ دیا وہ ہمسائی ہی تھی اس لیے اس کا نام فردی ہمسائی ہے ہمسائی سے سب پوچھنے کے لیے گئے تھے تو وہ سب کو یہی بتاتی تھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں رپورٹیں ساری کلیئر ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے بلکل کلیئر ہے سٹی سکین ہو گیا سب کچھ ہو گیا ہے لیکن اس کی حالت ہی ہے اس کو کوئی چڑیل کوئی ڈائن کوئی عورت نظر آتی ہے اس کا گلہ دباتی ہے اس کے سینے بھی بیٹھتی ہے وہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہسپتال میں بھی یہ ہوتا رہا ہے گھر میں بھی یہ ہوتا رہا ہے تو وہ جو خیریت دریافت کرنے کے لیے آتے تھے تو اسی وقت سمجھ جاتے تھے کہ بچہ کسی چیز کو دیکھ کے ڈر رہا ہے ذہنی طور پر اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی صدمہ ہے کون سا صدمہ اس سے پہلے تو اس کو زندگی میں کوئی صدمہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ابھی وہ کسی ڈائن کو کسی چڑیل کو جو اس کا گلہ دباتی تھی جو اس کے سینے پچڑ کے بیٹھتی تھی اس کو مارنے کی کوشش کرتی تھی اس کو مسلسل کہہ رہا تھا وہ مجھے مار ڈالے گی سب سمجھ گئے کہ یہ وہی دھمکیاں ہیں جو جانکی نے دی ہیں اور جب تین دن کے بعد وہ بچہ اس طرح چل بسا تو سب بھالے والوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جانکی نے ہی کیا ہے اور جانکی اس کو کہہ بھی چکی تھی کہ ابھی اور دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس نے صحیح کہا تھا کہ ابھی دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ماں بھی ٹوٹل یعنی یا بیٹا گیا اور پھر سے ماں کی حالت خراب ہونی شروع ہو گئی اس انداز میں ماں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی کہ وہ بیٹھی بیٹھی گم ہو جاتی اس کو ہلاتے تو وہ اس طرح دیکھنا شروع ہوتی جیسے کہ اس سے بات کر رہی تھی کسی کو دیکھ کے ڈری ہوئی تھی وہ کچھ پتا نہیں پا رہی تھی اور ادھر اس کی وہ بیٹی جس کے اوپر چوری کا الزام لگا تھا جو سامنے مدد کرنے کے لیے گئی تھی اس کے گھر کے اندر اسی وقت بھائی کے مرنے کے بعد شدید لڑائیاں شروع ہو گئیں اس کا شہر اس کے ساتھ بہت اچھا تھا پیار کرتا تھا لیکن اس کے بعد جب اس کا بھائی مر گیا تو ان کے بیچ میں ایسے خام خال لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ ان کی ہاتھا پائی ہونے لگی وہ اس کو مارنے لگا اپنی بیوی کو جو اس ہمسائی کی بیٹی تھی ان کے گھر میں ادھر لڑائیاں شروع ہو گئیں اور ادھر ماں کی حالت یہ ہو گئی کہ بیٹا پریشان ماں کا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے بھوک نہیں لگ لی اس کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں یہ دوائی ہے یہ کھلا دو لیکن وہ سوکتی جا رہی تھی وہ چپسی ہو گئی تھی وہ ڈری سی رہتی وہ سہمی سی رہتی بیٹا نوٹ کر رہا تھا کہ ماں کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے ماں ڈری سہمی سی ہے ماں عجیب سی ہے اور کہتے ہیں اس واقعے کے بعد چھے مہینے وہ ٹوٹل زندہ رہی تھی ہمسائی وہ صحت مند ہنس مک ایک انتہائی ملنسار محبت کرنے والی خیال رکھنے والی پیار بانٹنے والی عورت چھے مہینے میں سوک کے کانٹا ہو گئی شالو کہتی ہیں میرے گھر بھی آئی تھی میں نے ان کو دیکھا تھا میں دیکھ کے ڈر گئی تھی ایسے لگتا تھا پکڑو گے بازو تو صرف ہڈیاں ہاتھ میں آئیں گی اوپر ماس تو تھا ہی نہیں ایسے سوک کے تھانچہ بن گئی تھی لیکن زیادہ ٹائم نہیں گزار سکی وہ خود پاگلوں جیسے ان کی حالت ہو گئی تھی بیٹے نے ہر کوشش کر ڈالی ہر طرح کی کوشش کر ڈالی اپنی ماں کو جہاں 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 لے کے جا سکا لیکن چھے مہینے بعد ماں بھی اس دنیا سے جل بسی فرق یہ تھا بیٹا بتاتا تھا کہ وہ آ رہی ہے وہ گلہ دبا رہی ہے میرے سینے پہ بیٹھی ہے مجھے مارنا چاہتی ہے ماں کو چپسی لگی تھی حالت اس کی بھی ایسی ہیت لگتی تھی جیسے وہ سہمی ہوئی ہے ڈری ہوئی ہے کسی چیز کو اس نے دیکھ لیا ہوا ہے بتا نہیں با رہی گم سمسی ہے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زبان پہ کسی نے تالہ لگا دیا ہو لیکن آنکھیں بتاتی تھی کہ خوف زدہ ہو کے باہر نکلی پڑی ہیں ابل کے آنکھیں باہر آگئی ہیں ایسی خوف زدہ ہے زبان سے وہ چپ ہوتی تھی وقت گزرتا رہا چھے مہینے کیا گزرے بیٹے نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی اور ادھر باپ ریٹائر ہو کے پہنچا ہی کیا کہ ادھر بیوی مری اور ان کا باپ جو فوج سے ریٹائر ہو کے آیا یا بتا نہیں کسی کو نہیں بتا لگا وہ اس کو نے نکال دیا ریٹائر ہو کے کیا آیا کیونکہ اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی تھی اب گلی والوں نے دیکھا کہ ان کا باپ گلی کے اندر چل رہا ہے اور خود سے باتیں کر رہا ہے گردن ہلا رہا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے شالو کہتی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے ان کو باتیں کرتے ہو سنا تھا پاگلوں کی جرہا باتیں ہاں میں نے اس کو کہا تھا اس نے مانا نہیں ہاں میں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ لڑتی ہے میرے ساتھ وہ لڑتی ہے وہ بہت خوفناک ہے وہ لڑتی ہے میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے اور وہ چلتے ہوئے جا رہا ہو اور ایسی باتیں کر رہا ہو اب گھر میں دو موت واقع ہو چکی ہیں جمان بیٹا گیا صحت مند ماں چلی گئی ادھر بیٹی رو رہی ہے اس کے گھر میں نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے شہر اس پہ مار رہا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے باپ پاگل ہو چکا ہے باپ پاگل ہو چکا ہے گلی والے سب دیکھتے رہے لیکن اس لیے خوف زدہ تھے کہ اگر ہم بیچ میں پڑے تو وہ جادو کرنی ہے وہ بہت بڑی ڈائن ہے کہیں ہمارے گھر پہ کوئی آفت نہ آ جائے اس کا سامنا کرنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے اگر وہ آ رہی ہوتی تھی گلی میں تو لوگ ادھر ادھر ہو جاتے تھے لیکن کسی نے حمت کر کے اس لڑکے کو کہا بیٹا سب تمہارے خیر خواہ ہیں لیکن سب ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے یہ اسی وجہ سے ہی ہوا ہے جو اس جان کی نے کہا تھا ایک کام کرو بیٹا بہت دیر ہو چکی ہے ماں بھی چلی گئی تمہارا بھائی بھی چلا گیا تم لوگوں نے خود کیوں نہیں عقل کی اس کو کسی بزرگ کے پاس لے کے جاؤ کسی ایسے شخص کے پاس لے کے جاؤ جو توڑ کر سکے اس باتوں کا نہیں تو بیٹا اب وہ تمہاری بھی جان لے دے گی باپ کی بھی حالت دیکھی ہے وہ پاگل ہو چکا ہے کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ بھی جان کی بازی ہار دے گا تمہاری بہن بھی چلی جائے گی تم بھی مارے جاؤ گے اور تب وہ نوجوان لڑکا جس کا بڑا بھائی چلا گیا تھا جس کی ماں چلی گئی جس کا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا پہلے بھائی کا کیا لگتا تھا پھر ماں کے پیچھے اس نے ہر وہ کوشش کر ڈالی جو کر سکتا تھا لیکن اس کے دماغ میں نہیں آیا کہ میں اس کا جادو کا توڑ کر آؤں اس بچے کو سمجھ نہیں آئی اور جب کسی نے حمد کر کے اس کو سمجھایا تو پھر وہ کسی کے پاس گیا اور وہاں سے تعویز وغیرہ یا جو کچھ بھی ان کے تھا وہاں سے لے کے آیا تو اس کی بہن کے جو گھر میں لڑائیاں شروع ہو گی تھی شدید قسم کی بات طلاق تک پہنچ گی تھی وہ لڑائیاں رک گئی ان کے گھر میں پھر سے سلا ہو گی لیکن باپ جو پاگل ہو گیا تھا وہ ٹھیک نہ ہو سکا اور باقی کچھ بچا تھا تو وہی نوجوان تھا جو بچ گیا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن اب گلی کے اندر ایک خوف کی فضا تھی بہت زیادہ خوف وہیں پہ شالو کہتی ہیں ایک اور واقعہ ہوا گلی کے اندر کام ہو رہا تھا ایک گھر بن رہا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے لیے ٹرک مگوایا تھا جس کے اوپر اینٹیں لدی ہوئی تھی اور وہ ٹرک ریورس کر کے بیک کر کے اپنے اس گھر کا جو کھلا سا دروازہ تھا اس کے کافی پیچھے سے ریورس کر کے گلی کے اندر ریورس ٹرک آ رہا تھا اور وہ اس طرح لے کے جانا چاہتے تھے کہ وہ ٹرک جو ہے گھر کے اندر چلا جائے اور اسی وقت جان کی کہیں باہر نکلی ہے اور وہ ٹرک اسی کی طرف آ رہا تھا اور جان کی اس کی سامنے اس انداز میں جا رہی تھی کہ اس نے دیکھا ٹرک اسی کی طرف ریورس ہو کے آ رہا ہے شاید ٹرک والے نے نہیں دیکھا تھا کہ پیچھے ایک عورت بھی ہے اور جان کی پیچھے تھی کہ وہیں پہ ہی ٹرک بند ہو گیا جان کی کھڑی ہو گئی ہٹی نہیں چھلانگ نہیں ماری کھڑی ہو گئی لیکن ٹرک وہیں پہ بند ہو گیا اور شالو کہتی ہے میں نے بھی اس وقت دیکھا تھا ٹرک وہ آ رہا تھا اور شالو کو کہتی ہے میں اس وقت دیکھا کہ یہ جا رہی تھی اس کو اور لوگوں نے بھی دیکھا گلی کے لوگوں نے اور یہ کھڑی ہوئی ہے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کھڑی کیوں ہو گئی ہے ڈرتے تھے اس سے لوگ چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ کھڑی کیوں ہو گئی ہے ٹرک ریورس آ رہا ہے اور یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ اچھا یہ ریورس آ رہا ہے میری طرف جبکہ وہ تو اپنا کام کر رہا تھا ٹرک بند ہو گیا مسکرائی ہے وہاں سے جان کی چلی گئی ہے لیکن اس کے بعد جو ٹرک کو جیسے کیسے ایک اور ٹرک بلا کے گھر کے ساتھ ایک بڑا سا خالی گراؤن تھا تھکہ لگوا کہ اس کے ساتھ بانت کے جیسے کیسے ٹرک کو وہ خالی گراؤن تک لے گئے ہیں پندرہ دنوں تک مختلف کاری گر آتے رہے ہیں اس ٹرک کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹرک سٹارٹ نہیں ہو سکا روزانہ کی بنیاد پہ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کسی مکینک کو بلا کے لاتے ہیں مکینک آتا سٹارٹ کرنی کوشش کرتا ہوا کیا ہے ٹرک کو جتنا کوشش کرتا ٹرک سٹارٹ نہ ہوتا دو چار چھے آٹھ دس پندرہ دن ہو گئے پندرہ دن ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا ہر کاری گر کہہ رہے ہماری سمجھ سے باہر ہے بیٹری چیک کر لی جو جو ٹیکنیکلی چیزیں چیک کرنے چاہیے کہ سٹارٹ نہ ہونے کی ریزن یہ یہ چیز ہوتی ہے مکینک کو تو پتہ ہوتا ہے بچی گاڑی ہے یا ٹرک کے سٹارٹ نہیں ہو رہا تو اس کی یہ یہ ریزن ہوتی ہے وہ تمام چیزیں چینج کر چکے بدل چکے کئی مکینک اپنی ساتھ لے کے آئے اپنی ورکشاپ سے وہی چیزیں اپنی ڈال کے چکیں ڈالا ریورس کچھ بھی نہیں سٹارٹ نہیں ہو رہا یعنی اگر بیٹری ہے تو وہ نئی بیٹری اپنی لے کے آئے وہ نکال کے کارڈ ڈالی یہ کیا وہ کیا ٹرک نہیں سٹارٹ ہو گیا تو وہی پہ شالو کہتے ہیں میرے شوہر نے کہا ادھر ادھر دیکھا جان کی نہیں ہے تو کہتے ہیں میں ایک مشورہ دوں مکینک کام کر رہا تھا یہ پندر وان دن تھا وہ مالک جس کا وہ گھر جس کا بن رہا تھا وہ بھی پریشان وہیں کھڑا تھا اس کی ویسے ٹرک آیا تھا تو اس کو کہتے ہیں میں مشورہ دوں وہ نے کہاں بولو کہتے ہیں میرے گھر میں پانی پڑا ہے میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا میرے گھر میں گنگا جل پڑا ہے ان کا جس طرح یہ گنگا جل میں اشنان کرتے ہیں گنگا جل ہوتا ہے جو پویتر مانتے ہیں اس کو کہ جو گنگا جل میں اشنان کر لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو گنگا جل میں ہم اپنے استھیاں یعنی جب مردے کو جلا دیا جاتا ہے اس کی جو راک ہوتی ہے اس میں وہ مٹی کی برتن میں بند کر کے اس کو گنگا جل میں بہایا جاتا ہے جس پانی میں بہایا جاتا ہے اسی جگہ کے پانی کو وہ پھر بھار لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گنگا جل ہے پوٹر گنگا جل ویسے تو پورا ان کا گنگا جل ان کے لئے پوٹر ہے لیکن ان کے پاس جو پانی تھا وہ گنگا جل میں جو استیاں بہائی گئیں تھیں اس جگہ سے وہ پانی بھرا گیا تھا ان کے گھر میں وہ گنگا جل پڑا تھا تو اس کا شوہر کہتا ہے میرے گھر میں گنگا جل ہے اور ایک اور انہیں جو لفظ قال توف 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 کہتے ہیں توف وہ جلاتے ہیں جب وہ اپنے عبادت کرتے ہیں جس طرح کہتے ہیں ہم اگر بٹیاں جلاتے ہیں اسی طرح کا ہوتا ہے توف اس کو جلا کے ہاتھ سے مسلز کے اس کو جس طرح ٹیکہ لگاتے ہیں ماتھے پہ لگاتے ہیں یہ دور در کہیں لگاتے ہیں اس طرح ان کا عبادت کا عمل ہے میں اگر غلط کہجو آئم ریلی سوری تو توف یا توف جو ہے توف میرے خیال میں وہ بھی انہوں نے کہا پڑا ہے تو اگر کنگا جل اور طوف اس پہ لگاؤ اور کنگا جل کا پانی ڈالو تو حرج کیا ہے شاید یہ سٹارٹ ہو جائے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ بھی کرنے میں کیا حرج ہے مکینک کہہ رہا ہے میری سمجھ میں تو نہیں آرہا لے آؤ تو وہ گئے گھر سے گنگا جل لے آئے اور طوف بھی لے آئے اس کو جلایا گیا اور طوف کو جلانے کے بعد اس کو لگا دیا گیا اس طرح وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد گنگا جل کا پانی سارا اس کے اوپر چھڑکا گیا اور مکینک کو کہا گیا اس کو سٹارٹ کرو تو کہتے ہیں مکینک نے جیسے ہی اس کو سٹارٹ کیا ٹرک سٹارٹ ہو گیا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس عورت نے کیا یہ سٹارٹ نہیں ہوگا مکینک کہتے تھے نہیں نہیں ہم کر لیں گے لیکن مکینک سب کہہ رہے تھے بھائی ہماری سمجھ سے باہر ہے نہیں ہم نہیں کر سکتے بڑے سے بڑے مکینک رہ گئے تھے تو پاویتر جو پانی گنگا جل کا تھا پاویتر گنگا جل لائے گیا اور اس کا جب چھڑکاؤ کیا گیا تو وہ ٹرک سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد اور اس کلی کی جان کی سے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا اور زیادہ خوف تو وہیں پہ جان کی ایک دن شالو کہتی ہیں ہمارے گھر آ گئی اور یہ واقعہ بتاتے ہیں وہ کامپنا شروع ہو گئی اس لئے انہوں نے فون وائس میسج روک دیا تھا پھر دوبارہ بھیجا کہتی ہیں سر وہ میرے گھر آئی ہے مجھے کہتی ہے تمہارے شوہر سے میرے شوہر الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں بجلی کا کام کرتے ہیں تمہارے شوہر کو میں نے بلایا تھا میرا پنکھا نہیں چل رہا اس کو کہو میرا آکے پنکھا ٹھیک کر جائے اور اس کے بعد اس نے مجھے یوں دیکھا پاؤں سے لے کے یوں اوپر سر تک دیکھا اور پھر سر سے لے کے یوں پاؤں تک دیکھا اس کے دیکھنے کا انداز ایک عجیب سا تھا جب وہ آ رہی تھی تو میں تھر تھر کامپنا شروع ہوگی یہ کدھر آ رہی ہے دیکھا وہ ہمارے گھر کی طرف ہی آ رہی ہے تو میں اور پریشان ہوگی جب وہ گھر میں آ گئی تو میں اس کو کیسے روک سکتی تھی میں کامپ رہی تھی تو مجھے آکے جس اب اس نے کہا کہ اپنے شوہر کو کہنا میرے گھر ہے کئی دنوں سے اس کو بلا رہی ہوں میرے گھر کیوں نہیں آ رہا اس کو کہو میرے گھر کے آ کے کولٹ ٹھیک کر جائے وہ چل نہیں رہا لیکن اس کے بعد اس نے جب دیکھا نا مجھے اس کا دیکھنے کا انداز ایسا تھا وہ آج بھی جوان عورت ہے دادی بن چکی ہے دادی لیکن ایسی ینگ بنی ہوئی ہے جیسے پتہ نہیں وہ بوڑی ہونا ہی نہیں ہے اس نے جوان ہی ہمیشہ رہنا ہے ینگ لڑکی کی طرح اور مجھے وجود کو جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اس نے دیکھا اور مجھے دیکھ کے مسکرائی اور چلی گئی شالو کہتی ہیں سر جب وہ کئی ہے ایک دم سے پتہ نہیں کیا میں ڈھری ہوئی تو تھی کہ یہ کوئی عورت ٹھیک نہیں ہے میرے سر میں درد شروع ہو گیا آپ سمجھ رہے ہوں گے ایک وہم کا سردرد شروع ہو جاتا ہے کہ سر نہیں وہم کا سردرد بھی مجھے پتہ ہے خوف سے وہم سے ہو جاتا ہے وہ وہم سے نہیں تھا وہ جینور سردرد اتنا ہو گیا تھا کہ میرا سر پھٹنا شروع ہو گیا میں نے میڈیسن لی سردرد کی ایک دو تین سر پھٹے جارہا اتنی درد شروع ہو گیا کہ میرے آنسوں نکل رہے وہ مجھے جس انداز میں دیکھ کے گئی تھی اور پھر مسکرائے کے گئی تھی میرے آنسوں نکل رہے میرا سارا دن بجینی سے عجیب سا گزرا میری خواہش تھی میں ان کی میں اینڈ بے بتاتا ہوں تو شالو کہتی ہے کہ میں سر رات کو سونے کے لیے لیٹی ہوں میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا ہے خواب میں دیکھ رہی ہوں وہی جان کی اس کی آنکھیں لال سرخ ہیں اور وہ کھڑی مجھے دیکھ کے مسکرہ رہی ہے اسی انداز میں مسکرہ رہی ہے جس طرح اس نے مجھے دیکھا تھا شام کو اور اس کے بعد اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ ایسے میرے اوپر کیا اور اس انداز میں کیا کہ میرا پورا وجود جکڑا گیا جب اس نے اپنا ہاتھ اس طرح میری طرف کیا اس طرح مسکراتے ہوئے اور کچھ پڑھا یا کچھ کیا تو میرا پورا وجود جکڑا گیا ہاتھ پاؤں نکارہ ہو گئے ایسے میں حرکت نہیں کر پا رہی اور میں ڈھرنا شروع ہو گئی میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا میں خواب دیکھ رہی تھی تب ہی اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی میں نے ایک برا سپنا دیکھا تھا لیکن جیسے ہی میں اس سپنے سے اٹھی میری آنکھ کھلی میرا وجود جکڑا ہوا تھا رات کا پہر کوئی بھی میرے اردگرد نہیں سوائے شہر کے لیکن میری زبان تک حرکت نہیں کر پا رہی میں زبان کو بھی نہیں ہلا پا رہی میرا پورا وجود جکڑا ہوا ہے نہ میں ٹانگیں ہلا پا رہی ہوں نہ میں بازو ہلا پا رہی ہوں شہر کو بلانے کے لیے آواز نکالتی ہوں تو میرا موں تک نہیں کھلتا میری زبان ایسے جیسے جکڑی ہوئی ہو اب تو میں نیند سے جاگ چکی تھی میں نے نیند میں اس بھیانک جانکی کو دیکھا تھا وہ کھڑی مسکرار رہی تھی بھیانک سے روپ میں تھی بال اس کے کھلے ہوئے تھے اس کی آنکھیں لال سرخ تھی ایسا لگتا تھا واقعی جیسے وہ کوئی ڈائن سی کھڑی ہو سامنے لیکن اس نے صرف ایسے ہی تو کیا تھا میرے وجود کے تو اب آنکھیں کھلی تھی میں نیند میں نہیں تھی اب میرا وجود کیوں جکڑا ہوا تھا میں ہلنے کی کوشش کر رہی تھی اپنے شہر کو آوازیں دے رہی تھی مسلسل اس کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی اور میں زور لگا تھی کوشش کے باوجود میں اپنے وجود کو ہلا نہیں پا رہی تھی مجھے لگا کہ میرا سانس آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے کلیئر میری آنکھیں کھلی ہیں یہ میرا وہم نہیں ہے یہ خواب نہیں ہے میں نیند میں نہیں ہوں میں جاگ چکی ہوں جو خواب دیکھا اس بیانہ کا عورت کو دیکھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہی ہے مسکرا رہی ہے لیکن اب تو میں جاگی ہوئی تھی میرا وجود جکڑا ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میرا سانس آہستہ آہستہ بند ہو گیا بند ہو رہا تھا اور میرا سانس نہیں آ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا جسم جھٹکے مار رہا ہے اور واقعی میرا جسم جو جھٹکے ہوا تھا سانس نہ آنے کے ویسے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں جھٹکے لگانا شروع کر دیا میری جسم نے جھٹکے اس لیے لگ رہے تھے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا تھا میری آنکھیں باہر نکل رہی تھیں کیونکہ سانس نہیں آ رہا تھا میں اپنے شوہر کو تو بلا نہیں پائی تھی کیونکہ میری آواز بھی بنتی میری زبان بھی بنتی جسم جکڑا ہوا تھا اور جب جسم جھٹکے اس لیے مار رہا تھا کہ سانس نہیں آ رہا تو مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی اب میں زندہ نہیں رہوں گی تو کہ تیسر اسی لمحے میرے دل میں آیا میں سلامن الٰ نوحن فی العالمین پڑھوں یہ میں وای سنگی چلانا چاہتا تھا ان کی یہ والی لائن کہ میں چلا دوں سلامن الٰ نوحن فی العالمین میں نے دل ہی دل میں پڑھا یہ ان کی الفاظ ہیں کہتی ہے میں نے جیسے ہی سلامن الٰ نوحن فی العالمین دل ہی دل میں پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ حلق سا میرے جسم کے اندر بہتری آئی ہے تو میں نے پھر دوبارہ پڑھا ضبان کھل گئی یہاں تک تھے جو میری زبان جکڑی ہوئی تھی جیسے میں نے پڑھا سلامین اللہ نوہن فی العالمین میری زبان کھل گئی اور پھر میں نے زبان سے پڑھنا چروع کر دیا سلامون اللہ نوہن فی العالمين سلامون اللہ ان نے پڑھا وہ ہندو دھرم سے بالکل ٹھیک پڑھا انہیں تو کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے میں ایسے بھلکل میرا جسم کھلنا شروع ہو گیا اور جب میرا کھلنا شروع گیا تو میں نے ان کو آواز دی اپنے شوہر کو اور وہ جاگ گیا اور میری حالت دیکھی وہ ڈر گئے وہ کیا ہوا میں سلام اونا لنوہن فی العالمین پڑھ رہی تھی میں نے کہا میرے جسم جکڑا ہوا تھا مجھے کچھ ہو رہا تھا تو وہ جلدی سے آپ کا دم کیا ہوا وہ کہتی ہیں کہ آپ کا دم کیا ہوا جو پانی تھا میرے شوہر وہ جلدی سے پانی اٹھا کے لائے کہ وہ یہ دم کیا ہوا پانی ہے مجھے پانی پلایا پانی پلاتے ہی میں ریلیکس ہو گئی مجھے کہتے ہیں اور پانی پیو مجھے آپ کا دم کیا ہوا پانی پلایا اور میرے شوہر مجھے کہتے ہیں سلام اونا لنوہن فی العالمین پڑھو تو میں نے سلام اونا لنوہن فی العالمین پڑھا اور آپ کا دم کیا ہوا پانی پیا تو اس کے بعد سر میں بلکل ٹھیک ہو گئی اور تب میرے شوہر کو میں نے سارا واقعہ جب بتایا کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کیونکہ میں نے شام کو شوہر کو بتا دیا تھا کہ وہ آئی تھی آپ کو بلانے کے لیے اس کا کوئی مسئلہ ہے الیکٹریشن کا تو آپ کو بلانے آئی تھی مجھے اس طرح دیکھ کے کہ یہ میرے شوہر کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں جانا مجھے ڈر لگتا ہے اس سے میں نے اس کے پاس نہیں جانا تب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں کیوں ڈرتا ہوں اس سے کہ ایک دفعہ پہلے میں اس کے گھر کام کرنے کے لیے گیا تھا یہ تب کی بات ہے جب وہ لڑائی نہیں ہوئی تھی وہ بچارہ ہمسائی کی لڑائی اس کا بیٹا اور اس کی ماں مرے نہیں تھے کچھ نہیں ہوا تو اس سے پہلے کی بات ہے تو میں اس کے گھر میں کام کر رہا تھا تو دن کا ٹائم تھا تو میں نیچے کام کرتے کرتے اوپر چھت پہ ٹھیک کرنے کے لیے گیا جو بھی وہ ٹھیک کر رہے تھے تو سیڑھیاں چڑھ کے میں اوپر گیا اور میں کام کر رہا تھا تو مجھے کپڑا چاہیے تھا صاف کرنے کے لیے تو میں نیچے آیا میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا دے دیجئے اور میں نے اوپر وہ صاف کرنا ہے تو یہ اندر گئی اپنے کمرے میں تھی جان کی اپنے کمرے میں گئی یہ ایک سفید کلر کا کپڑا لے گیا یہ بالکل سفید تھا مجھے پکڑا دیا کہ ہاں یہ لو یہ استعمال کلو میں نے کپڑا لیا اور میں اوپر چلا گیا اور میں نے اوپر جا کے صاف شاف کیا اور کیا اس کے بعد پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت پیشی اوپر اور ان کی چھت کے ساتھ چھت نہیں ملی ہوئی یا کہنا کوئی چھت کے ساتھ چھت جوڑی ہو کچھ میں نہیں میں اور کام کرتے ہو پھر میں اس طرح پھر نیچے آ گیا اور کوئی اور چیز مجھے ضرورت تھی تو ابھی اپنے کمرے میں ہی تھی میں نے وہ چیز اٹھائی میں نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں اوپر یہ کہنی کی سیڈیوں کے پاس تھا کہ میں نیچے آیا اور میں نے چیز جو اٹھانی تھی وہ اپنے اٹھائی اور پھر میں چلتا وہ سیڈیوں سے اوپر گیا تو جو کپڑا تھا وہ سفید کی بجائے لال ہو چکا تھا اس نے جو مجھے کپڑا دیا تھا وہ سفید کپڑا تھا کیونکہ سفید کپڑا دیکھتی مجھے اس سے پوچھنا پڑا لگا تھا یہ تو خراب ہو جائے کہ سفید ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں ہو جائے تو میں سفید کپڑا اوپر لے کے چلا گیا تھا اور جب میں سیڈیاں اتر کے آیا کوئی اگر اوپر جاتا یہ جاتی یا کوئی جاتا تو میرے سامنے ہی جاتا اور میرے سامنے اترتا کہتا ہے میں نے نیچے آیا ہوں سفید کپڑے کو رکھ کے اور سیڈیوں کے پاس ہی کھڑا رہا ہوں اور سیڈیوں سے اوپر کے جب اوپر گیا ہوں تو کپڑا لال ہو گیا تھا ایسا بھی نہیں کہ اردگرد کی چھتیں ملتی ہیں وہاں سے کوئی کود کے آیا آتے ہی کپڑا چینج کیا اور چلا گیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کی چھتیں بھی دور دور ہیں اس کی چھت بھی کسی سے نہیں ملتی اوپر کوئی بھی نہیں آ سکتا چھت سے چھت پر آنے کا واحد جو راستہ تھا یہی سیڈیاں تھی جس سے میں اوپر جا رہا تھا آ رہا تھا اور جب میں نے دیکھا اوپر کپڑا لال ہو گیا ہے اوپر پہلے سفید تھا تو میں ڈر گیا میں نے کہا یہ کیا ہے مجھے اتنا ڈر لگا میں نے جلدی سے اس کا جیسے کیسے کام کیا اور بھاگایا اور یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ چاہت بتانے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے مجھے یہ عورت کوئی نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ اب یہ بات اوپن ہو چکی ہے یہ عورت نے جس طرح اس کو نقصان پہنچایا ہے میں تو اس وقت صرف ڈر رہا تھا میری طرح پھر بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کچھ واقعات اس عورت کے ہم نے بھی اس طرح کے سن رکھے ہیں دیکھ رکھے ہیں کہ یہ جادو کرتی ہے کالا جادو کرتی ہے لیکن ہم بتاتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جب گر بات نکلے گی اس کو پتہ لگ گیا ہم نے بتایا ہے تو نقصان نہ ہو جائے تو آج اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے تمہیں بھی اس نے ڈرائیا ہے اور تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس کا حال یہی ہے اب تم یہ پانی ہر ہفتے دم کرا لیا کرو سر سے تم بھی پانی پیو میں بھی پانی پیتا ہوں اور دونوں پانی پیتے ہیں اور سلامن علیہ نوحن فی الالمین میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو پھر وہ دونوں میاں بیوی سے رات کو سلامن علیہ نوحن فی الالمین پڑھتے رہے اب وہ کہتے ہیں ہم مستقل سلامن علیہ نوحن فی الالمین دونوں پڑھتے ہیں اور آپ سے پانی دم کرواتے ہیں میں نے شروع میں کہا ان کا شہر کا نام ان نے پورا لکھا لیکن میں نے کہا نہ لکھیں کیوں کیونکہ دل میں وہم نہ آجائے کہ وہ جو جانکی ہے وہ جو جادو کرنی ڈائن ہے وہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دے تو میں ابھی ان سے بات کرنی میں نے ان کو پانی بھی دم کر کے دینا ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو پانی دم کر کے دوں گا تو ابھی میں ان کو پانی بھی دم کر کے دیتا ہوں تو میں ابھی ان سے پوچھتا ہوں خداحافظ جب میں کروں گا ہو سکتا ہے ان کا وائس میں اینڈ پہ چلا دوں اگر انہیں اجازت دے دی تو نہ اجازت دی تو پھر خدافع اس کے بعد ان کا وائس میسیج نہیں ہوگا لیکن ابھی کیونکہ میں نے پانی دم کر کے دینا تو میری بہن میں آپ کو کہہ دوں شالو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس جو میرا دم کیا وہ پانی ہے نا یہ بہت کمال چیز آپ کے پاس ہے آپ کو کسی چیز سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے جب پانی پیا آپ بالکل ٹھیک کر گئی اور سلامون اللہ نوحن فی العالمین پڑھنے کی ویسے ہی آپ نے کہا بلکہ میں آپ کو یہی میسیج چلا دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ملتی ہے تو آپ ٹھیک ہوگی اس لیے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اس کی ایسی کی تیسی اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے وسیلہ میں ہوں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسیوں کو تو میں ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دوں آپ آپ ڈرتی نہ ہوں میری بات کروائیں اسے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے تو پانی آپ مجھ سے بقیت کیسے دم کراتے رہا کریں ابھی میں شو کے بعد بھی خانی تو پتہ نہیں کب چلتی ہے لیکن ویسے بتا رہا ہوں ابھی ابھی میں جیسے خداحافظ کروں گا ان کو پانی دم کر کے دوں گا اور جیسے میں نے کہا ہے اگر انہیں اجازت دے دی تو انڈ تک سنیے گا جب میں کہوں گا خداحافظ مجھے اجازت دیجی اللہ حافظ اس کے بعد ان کا وائس میسیج چلے گا اور اگر انہیں اجازت نہ دی تو اس کو میں کاٹ دوں گا تو جی یہ تھی شالو کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی اور آپ لوگ بھی اپنی کہانی مجھے بھیجنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے شروع میں کہا تو دو باتوں کا خیال لکھنا ہے اپنا نام کرداروں کا نام شہر کا نام مجھے ریال بتانا ہے اور فرضی نام بھی بتا دینے اگر آپ چاہتے ہیں میں فرضی رکھوں اگر آپ چاہتے ہیں ریال بتاؤں تو کہہ دیں جی ریال ہی بتا دیں اگر آپ چاہتے ہیں میں فرضی رکھوں تو فرضی نام بھی بتا دیا کریں میں فرضی رکھ لیا کروں گا اور دوسری بات جس کا خیال لکھنا ہے آپ نے لازمی لکھی ہوئی کہانی جو آپ اردو میں لکھیں گے اس کو پہلے بھیج دیجئے اسی کی نیچے نہیں اس کو پہلے بھیج دیجئے اس کے بعد ایک الگ سے دوسرا میسیج کیجئے اس کے اندر لکھئے اور دوسرے میسج کو بھی بھیج دیجئے اسی طرح وائس میسج لکھتے ہیں تو وائس میسج کو بھی ریکارڈ کیجئے اور اس کو بھی بھیج دیجئے اس کے بعد اینڈ پہ اور اس کو بھیجنے کے لیے میرے نمبر ہے اور اردو میں اس کو پڑھیں گے جمع نو دو تین ایک تین چھے چھے پانچ پانچ سفر سفر آج کی ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجئے گا اور اینڈ تک سن لیجئے گا خدا حافظ کے بعد اجازت میری تو میسج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو آج کی ہورر سٹوری سے مذر ملک کو دیجئے اجازت اپنا دھیر سرہ خیال لکھئے گا خدا حافظ کوشی کروں پھر میں نے جیسے میرے من میں خیال آیا نا کہ میں سلامون اللہ نوہن فیل آلمین یہ پڑھنا جب میں نے سٹارٹ کیا نا آپ کا بتایا ہوا تب میرے کو ایسے لگا کہ آہستہ آہستہ میں نے جب بیس وار یہاں پندرہ مرتبہ پڑھا نا اس کو پھر میرے شریف میں سے تھوڑی تھوڑی حرکت ہونے شروع ہو گئی اور میرا شریف آہستہ آہستہ پورا سے مطلب ایک دم سے رلیف ہو گیا کھل گیا میرا شریف پھر میں نے جیسے میرا سانس ایک دم سے لینی سٹارٹ کی میں نے تو میں نے ان کو ہاتھ مارا اٹھایا ان کو میں نے کہا میرا سانس بند ہو گیا تھا مجھے وہ سلامون اللہ نوہن والا پانی جو آپ دم کر کے دیتے ہیں نا آپ تو وہ میں نے ان سے پانی مانگویا پھر انہوں نے وہ پانی مجھے پیلایا میرے اوپر چیٹے مارے پانی کے پھر اس کے بعد میرے کو ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئی ہوں نہیں تو اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ میری سانس بند ہو گئی ہے میری آتما میری شریف سے وہاں آنے والی تھی اتنی بوری حالت میری ہو گئی تھی